بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت امام پردنشین ماں اور بہنوں السلام علیکم حضرات آج کا جلسہ انتخابی ہے اور انتخابات آج سارے ملک میں ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے تو پھر ہماری ریاست میں اسمبلی کے انتخابات اور عوام اپنے جمہوری حق کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اگر وہ امیدوار منتخب ہوتا ہے تو وہ ایوان اسمبلی ایوان پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی کرتا ہے آپ کے مسائل کو پیش کرتا ہے اور آپ کے حق کے لئے جدوجہد کرتا ہے اور انتخابات میں کئی سیاسی جماعتیں آج میدان میں ہیں اور یہ بھی لازم ہے کہ ہر سیاسی جماعت اور اس کا امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا میری جماعت اچھی میری پارٹی اچھی آپ میرے لئے اپنے اوٹ کا استعمال کریں لیکن اکبر الدین و ایسی ہرگز وہ خطے یہ بات نہیں کہے گا کہ میں اچھا میری جماعت اچھی آپ میرے لئے میری جماعت کے لئے اپنے اوٹ کا استعمال کریں یہ بات اس لئے نہیں کہے گا کیونکہ منجلس سے اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے منجلس سے اتحاد المسلمین آپ سب کی جماعت ہے اور آپ سب نے مل کے جماعت کو بنایا اور جب یہ آپ کی جماعت ہے اور آپ کی محنتوں سے آپ کی کوششوں سے آپ کی کاویشوں سے آپ کے خربانیوں سے آپ کے دعاوں سے جس جماعت کو آپ نے اپنے خون و پسینے سے سینچا ہے تو لازم ہے کہ آپ کی جماعت ہی سب سے اچھی جماعت ہے اور آپ کی جماعت ہی آپ کے حق کے لئے لڑتی ہے آپ کی جماعت ہی آپ کی آواز بنتی ہے اور آپ کی جماعت ہی آپ کے درمیان میں رہتی ہے آپ کے مصیبت کے وقت آپ کے تکلیف کے وقت آپ کے ذرت کے وقت منجلس اتحاد المسلمین کوئی تعرف کی محتاج جماعت نہیں ہے منجلس اتحاد المسلمین کہیہ آج سے چھپن برس پہلے ہوا اور ایسے وقت میں ہوا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا جتنی جاگیریں تھیں وہ لٹ چکی تھیں جتنے ہی انعام کے زمینات تھے وہ ہم سے چھین لیے گئے تھے ہمارا تخت و تاج اجائب گھر کی زینت بن چکا تھا ہمارے لیلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے ہماری دونیا اندھیروں میں ڈوب گئی تھی اور ہمارا مستقبل صرف تاریخی اور تاریخی ہی نظر آتا تھا تو ایسے اس دور میں ایسے اس آزمائش کے وقت میں منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہوا تو لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ضرورت ہے منجلس اتحاد المسلمین کی اتنے لوگوں کا خطل عام ہوا اتنی تباہی ہوئی اتنی بربادی ہوئی اور اتنی مسیبتوں کو جھیلنے کے بعد آج پھر کیوں منجلس چاہیے آج نوجوان ہیں ہمارے ان جلسوں میں لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب منجلس کے جلسوں کو منخط کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا منجلس کے جلسوں میں آ کر بیٹھ کر سننے کو کوئی تیار نہیں تھا منجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے کو تیار نہیں تھا منجلس کے اسٹیج پر بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں تھا ارے باپ تخریر کرتا تو بیٹا سنتا اور بیٹا تخریر کرتا تو باپ سنتا میری مراد فخر ملت عبدالوائد ویسی وہ سالار ملت سے ہے کہ فخر ملت تخریر کرتے تو سننے والے سامائین میں سلطان صلاح الدین اویسی ہوا کرتے اور صلاح الدین اویسی تخریر کرتے تو سننے والے صرف ان کے والد عبدالوہد اویسی ہوتے اور دو تین لوگ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں متنبیوں سے جھاک کر دیکھا کرتے تھے لیکن آ کر منجلس کے جلسوں میں بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی یہ عالم تھا دو سے تین چار سے پانچ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی جد جہجاری تھی عوام کے درمیان میں رہتے تھے ارے آج ہم کو تخریر کرنے کے لیے یہ مائک ہے آپ کو سننے کے لیے یہ پنگے ہیں جہاں سے آواز آتی ہے لیکن میرے بھائی اس وقت مائک نہیں تھی کوئی لائٹ دینے والا نہیں تھا تو میرا مروم صدر سلطان صلاح الدین ہوئی سی جن کو آپ سالہ رہ ملت کہتے ہیں ایسا ٹیلتے ہوئے تخریر کرتے تھے ایسا چلتے ہوئے تخریر کرتے تھے ارے یہ عالم تھا مسیبت کا خاف کا اور پھر درائی جاتا تھا دھمکایا جاتا تھا ارے آج اکبر الدین ہوئی سی چندرائن گھٹے کا امیدوار ہے تو یاد رکھو اس چندرائن گھٹے حلقے اسمبلی میں فخر ملت عبدالوائد ہوئی سی کا باق تھا گھر تھا پسل بندے پر اور سالہ رے ملت ان کے بھائی بہن اسی پسل بندے رکشا پورم میں آج بھی ہمارا آبائی گھر ہے جہاں وہاں رہتے تھے اور وہاں پر ایک تاریخی جلسہ ہوا تھا منجلس کے احیاء کا بزرگ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئے تھے کوئی پانی لے کر آ رہا ہے کوئی جہاں نماز لے کر آ رہا ہے بارال اس وقت جنگل تھا چھپن برس پہلے جنگل تھا لاکھوں لوگ آئے منجلس کا احیاء ہوا جلسہ ہوا جلسہ ختم ہوا اور جلسہ ختم ہونے کے بعد عبدالوہد ویسی کے گھر کو پسل بندے پہ یرکشا پورم جمال کولنی جہاں میرا اسکول ہے وہاں پر تھا گھیر لیا پولس والوں نے اور پولس والوں نے صبح فجر سے پہلے عبدالوہد ویسی صاحب کو گرفتار کر کے چنچل گڑے کی جیل میں منتخل کر دیتے ہیں اور چنچل گڑے کی جیل میں ایک دن دو دن ارے میں چالیس دن رہا لیکن فخر ملت سالے گیارہ مہینے جیل میں تھے اور اس وقت کے حکومت اور اس وقت کے وزیر آزم اندوستان جوال لال نہرو اپنے خاصیدوں کو اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے کہ اویسی صاحب سے لکھا کر لالو کہ منجلس غیر سیاسی جماعت رہے گی سیاست میں حصہ نہیں لے گی اگر اویسی صاحب دستخط کر دیں گے تو ہم فوراں ان کو جیل سے بھیا کر دیں گے لیکن عبدالوہد اویسی ایک مہینہ دو مہینے نہیں سارے گیارہ مہینے چنچل گڑے کی جیل میں رہے لیکن منجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنانے پر راضی نہیں ہوئے اور یہی کہتے اور آنے والوں کو یہی کہہ کر واپس بھیجتے کہ سارے گیارہ مہینے کیا تم سارے گیارہ سال مجھے جیل میں رکھو لیکن میں اس منجلس کو غیر سیاسی جماعت بنانے کے لیے ہرگز و خطے ہی تیار نہیں ہوں چاہے میں جیل میں رہتے رہتے مر کیوں نہ جاؤں ارے یہ جذبہ تھا جیل جاتے جاتے اپنے نوجوان اور کم عمر بیٹے کو منجلس کا کارگزار صدر بنا کے جاتے ہیں اور وہ نوجوان صدر کون آپ کا اپنا محبوب خائر مرہوم سالہ رحملت اللہ سلطان صلاح الدین ہوئی سی کیا عالم منجلس کی صدارت لیے تو ہمارے گھر کی لائٹ کار دی گئی پانی بن کر دیا گیا بینکے جتنے کھاتے تھے منجمت کر لیے گئے دانے دانے کو محتاج بنایا پانی کے لیے محتاج بنایا لائٹ کے لیے پریشان اور اپنے گھروں کے سر و سامان کو بیچ کر گھر کا چولا جلاتے تھے لیکن ہم نے کبھی منجلس اتحاد المسلمین کے چولے کو اس روشنی کو اس عظم کو اس ارادے کو ختم ہونے نہیں دیا بجھنے نہیں دیا ارے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خربانی ہے ارے یہی خربانی ہے عبدالوائد ویسی کی جگہ کوئی اور آسکتے تھے کیوں نہیں آئے عبدالوائد ویسی کی جگہ کوئی اور آسکتے تھے تنتل گلے سے یا ڈبل پرے سے یا پھر خلے گول کنڈا سے یا پھر کئی سے بھی کیوں نہیں آئے اگر جب آتے ارے آج اگر آئے تو بڑا تاج ملتا ہے چمکتا وہاں طاقت ہے دولت ہے ہر چیز ہے جب کچھ بھی نہیں تھا کانٹوں کا تاج تھا پینے تو کانٹیں چپتے تھے سر میں اس لیے کوئی آنے تیار نہیں تھا دار السلام تھا کیا نہیں تھا دفتر تھا کیا نہیں کچھ نہیں ارے عبدالوائد ویسی اور سالہ رہ ملت نے مل کر دار السلام کا مخدمہ لڑا وکیل تھے عبدالوائد ویسی وکیل کی کوئی فیض نہیں لی لڑتے گئے اب میں پرانے گڑے مردوں کو زیادہ اکھاننا نہیں چاہتا ہمارے ہی کئی لوگ بولے کہ دار السلام ہمارا ہے ہم کو دے دو کئی لوگ بولے اب بولنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے لیکن منجلس لڑی ستر کے دہے میں دار السلام کا مخدمہ جیتا دار السلام کو حاصل کیا دار السلام کو حاصل کرے تو اس کے بعد فخر ملت نے اورے کے لیٹر لکھوایا سالار کے حوالے کیا بولے کہ پولیس سیکشن سے لے کر ستر کے دہے تک دار السلام میں فائر سٹیشن کا دفتر تھا گورنمنٹ کے خفزے میں تھا تو پھر پولیس سیکشن سے لے کر ستر تک جو کرایا ہے وہ کرایا ہمارے کدیوں پھر حکومت تیار ہوئی کرایا دینے کو تو سالار اور ایک لیٹر لکھ کے بولے کرایا دے رہے ہیں اتنے برس سے جو کرایا نہیں دی ہے اس کا انٹرسٹ بھی دینا پھر وہ لائیں وہ پیسہ لا کر دار السلام کی داغدوزی کی گئی دار السلام کو صاف کیا گیا اور جو پیسے بچے تھے ان پیسوں سے وہ والگاہ ہوتل اور دوسرے ملگیاں ہیں وہ بنائے اور آئی ٹی آئی انسٹیٹیوٹ کو خائم کیا آپ غور کرو اس وقت پھر کام آگے بڑھتا گیا وقت آیا تو تعلیمی داروں کا جال بچھا دیا میڈیکل انجینئرنگ ایم بی اے ایم سی اے ہاسپٹل منیجمنٹ نرسنگ فیضہ تربی فارمسی کئی تعلیمی داروں کا جال بچھا دیا دار السلام ہمارے اتحاد کا مرکز ہی نہیں بلکہ الحمدللہ آج دار السلام ہمارے تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے آپ لوگ کبھی آؤ دار السلام کو دیکھو کہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگ آتراف میں ہے بیچ میں ایک چھوٹی سی بلڈنگ سیاسی دفتر کی ہے اتنے بڑے احساسیں ارے اگر یہ خیادت چور ہوتی یا خیادت دھوکے باز ہوتی تو نہ دار السلام ملتا نہ یہ جماعت زندہ ہوتی نہ اس جماعت کو اچھی یا بری کہنے والے ہوتے آج جماعت ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھی ہے یا خراب ہے جماعت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا جماعت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے یا کام والی جماعت ہے اگر جماعت ہی نہیں رہی تھی تو پھر کس کو بولتے تھے کیا بولتے تھے بتاؤ غور کرو آپ ارے باتیں بہت کرتی ہیں لوگ لیکن کرے کیا کوئی کچھ نہیں کرے ارے تعلیم کے میدان میں یہ کام کیا تو یہاں بزرگ کھڑے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دے توک دے یا کھڑے بزرگ شاید اس وقت جوانتے ہوں گے جب کبھی لال دروازے میں فساد ہوتا تھا جب گولی پورا میں فساد ہوتا تھا جب نیمولی اڈا کاچی گلے کا فساد ہوتا تھا جب لاکھ علی صاحب نے ابھی کہا جب سبزی منڈی کا فساد ہوتا تو پولیس سے پہلے اپنی ناٹن موٹر سیکل پہ پہنچنے والے نوجوان کا نام سلطان صلاح الدین وہ ایسی تھا ارے آج سیل فون ہے ہمارے پاس موبائل فون ہے گاڑیاں ہیں سیکیورٹی ہیں چہنے والے ہیں اس وقت نہ گاڑی تھی نہ سیکیورٹی تھی نہ کچھ تھی لال دروازہ چل رہا ہے چلا گیا اکیلا اپنی موٹر سیکل پہ مرد مجاہد اپو گڑے میں فساد ہوا پہنچ گیا مرد مجاہد سبزی منڈی میں فساد ہوا پہنچ گیا ہمارا سالار ارے اور کان آتے تھے ارے ایک مرتبہ ایک حلقے سے لڑے اس کو مضبوط کیا دوسرے حلقے کو چلے گئے دوسرے کو مضبوط کیا تیسرے کو چلے گئے تیسرے کو مضبوط کیا چوتے کو چلے گئے ارے آج مجلس کے تیمیلز ہیں تو سالار ملت کے جوتیوں کا طفیل ہے خربانی ہے محنت ہے کہ آج مجلس کے تیمیلے ہیں ارے اتنی خدمت تھی میرے سالار کی تعلیم ادارے اتنی خدمت اتنی خربانی اتنی مصیبت چودہ مرتبہ جیل کو گئے سالار ہم چار مرتبہ گئے سالار چودہ مرتبہ گئے کبھی راجمنڈری کی جیل کبھی ویجیوارا کی جیل کبھی مشیرہ بات کی جیل کبھی چنچل گڑے کی جیل ارے ہمارا بچپنا ہم نے اپنے باپ کو ہمارے ساتھ کم اور جیل میں زیادہ دیکھا اتنی تکلیف اتنی مصیبتیں اٹھا کر اس جماعت کو سجایا سوارا اور جماعت کو آگے بڑھایا اتنا سب کچھ کیا پھر اس کے بعد جن لوگوں کو گمنامی سے اٹھا کر لائے وہ لوگ پلٹ کر اسی سالار کے اوپر تحمت لگائے الزام لگائے اور سالار کو بدنام کرے نہ صرف اتنا سب کچھ کرنے والے کا نام سالار ہے بلکہ ملت کا اتحاد کے لیے آپ کے اعتماد کے لیے آپ کے انتشار کے خاتمے کے لیے آپ کا اور ہمارا مرہوم خائد سالار ملت نے مکہ مسجد کے ممبر پر بھی اپنے سر پر خوران رکھ کر حسم کھالی کہ اگر میں نے ایک پیسہ حرام اپنی زندگی میں کمایا ہے یا بابری مسجد کا سودا کیا ہے تو اے اللہ تجھے تیری جباریت و خہاریت کا واسطہ تم مجھے اور میری آل اولاد کو تباہ تاراج کر دے نیس تو نابوت کر دے ارے یہ خیادت ہے یہ خیادت تھی آگے بڑھ کر نکلے اور پھر منجلس سے اتحاد المسلمین آپ کے دلوں کی دھڑکن منی منجلس صرف زبانی جمعہ خرچ نہیں کرتی منجلس کام کرتی ہے آج منورٹیز اخلطی فائنانس کارپوریشن کس نے بنایا منجلس نے بنایا خلی خطب شاہ کس نے بنایا منجلس نے ملک شوراہ کا خطاب دلوایا تھا کون منجلس نے پڑھانے شہر کی ترخی کے لیے سیٹوین کو لائیا نوجوانوں کے روزگار کے لیے کون منجلس لائی ارے اس سے ہٹ کر منورٹی کمیشن کون بنائے منجلس بنائی ارے آج آپ بتائیے کہ آج آنڈرہ پردیش میں منورٹیز کا بجٹ ایک ہزار کورڈ سے زائد ہے یہ بجٹ کیسے ہوا جب میں فلو لیڈر بنا منجلس کا اس وقت منورٹیز کا بجٹ بتیس کورڈ تھا اور آج دس برس میں میں دس برس سے منجلس پارٹی کا فلو لیڈر ہوں دس برس پہلے بتیس تھے اور آج ایک ہزار چھبیس کورڈ ہائے پھر لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے ارے منجلس نہیں ہوتی نمائندگی نہیں ہوتی آواز نہیں ہوتی تو پھر یہ بجٹ اتنا بڑھتا پرائے منسٹر ففٹین پوائنٹ پروگرام پر کس نے مطالبہ کیا اسمبلی میں منجلس نے آخافی جائدادوں کی تحفظ کے لیے آواز کس نے اٹھائی منجلس نے ارے بابا شرف الدین صاحب کی پاڑی کی پچیسی اکر زمین پہلے پچاس بعد میں پینتیس کون اصل کرے منجلس حاصل کری منی کھنڈا جاگیر حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی درگا کی آرازی ایک ہزار چلر کیا کسی کو معلوم تھا کسی کو پتا تھا کہ آئی ایس بی وہ مایکروسوفت اور یہ سارے جو ہائی ٹیک سٹی پہ ہے وہ آخافی جائدادوں کے ہے کیا کسی کو معلوم تھا کسی کو نہیں معلوم تھا ارے اسمبلی میں کھڑے رہ کے میرے بولنے کے بعد پتا چالا آج جماعت اسلامی مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل کی زمین کون دل آئے بتا دو دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو اکبر عبی نویسی کیا جھوڑ بول رہا ہے جماعت اسلامی کو زمین پتا ان کے نام پر پرانسفر کروا کر جماعت اسلامی کو زمین دلوائی دو سو چلے رہ کر تو منجلس سے اتحاد المسلمین حضرت شاہ راجو خطال رحمت اللہ علیہ کی درگا کی زمین کی نشان نہیں کون کرے منجلس کریں کتنی دو سو چلر اکر آرازی حضرت میر مومن علی آباد میں میر مومن چک درگا ہے میر مومن چک درگا کی زمین ایک ہزار دو سو اکر زمین جو آچنگی چھرلا کی جیل ہے اس کا مخدمہ کون لڑے ہیں منجلس اکبر الدین اویسی لڑا ہے اویسی آسپنل کے پیچھے فقیر ملہ کی درگا ایک ہزار دو سو ایک سو بیس اکر کا مخدمہ میں جیتا ہوں اور ایک سو بیس مخدمہ جیتنے کے بعد کوٹ نے احکامات دیئے کہ ریوینیو ریکارڈز میں گورنمنٹ کا نام نکال کر وغبوڑ اور فقیر ملہ کی درگا کا نام اندراج کرے کون کرے انیس الگربہ انیس الگربہ ہندو انڈومنٹ کے پاس تھا اس کو ہندو انڈومنٹ سے نکال کر وغبوڑ کے حوالے کس نے کیا منجلس نے میں نے کیا بیگم پہ ٹاس فوس کا آفیس ٹاس فوس کا آفیس کس نے خالی کروایا پولیس سے خالی کرانا معمولی بات ہے بھائی پولیس سے ناممکن ہے میرے بھائی لیکن اکبر الدین و ایسی پولیس میں بھی ٹاس فوس کے دفتر کو حالی کروا کے اس کے کاغذات کو وغبوڑ کے حوالے کروایا کیا کرا سکتے ہیں ارے اور بھی بلوں گا حضرت عساق مدنی رحمت اللہ علیہ کی درگا ہندو جا پور پلانٹ زمین کی خیمت سالے تین سو کور حکومت نے زمین دے دی کتنے میں آپ کو معلوم آٹھ کور میں میں نے اسمبلی میں کہا کہ اگر آپ کی زمین ہوتی آپ کے والد کی ہوتی آپ کے دادا کی ہوتی یا آپ کی خود کی ہوتی تو کیا آپ اتنے پیسے میں بیشتے راکشہ کریڈی صاحب اٹھ کے بولے اکبر صاحب کیا زبان ہے آپ کی میں پوہے نے کہا میں میں ایسی بولتا ہوں آپ کے باپ کی ہوتی آپ کے والد کی ہوتی تو کیا یہی قیمت میں بیشتے سی اے جی کی انکوائری کروایا کمپیٹر آریٹر جنرل کی آریٹر جنرل کی ریپورٹ آئی اور کہا کہ اس کی قیمت دو سو اسی کورڈ پیئے ہے وہ کاغذات لیا مخدمہ ڈال دیا آج مخدمہ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اکبر الدین و ایسی یہ مخدمہ بھی جیتے گا اور تین سو کورڈ پی مخبوٹ کو دلائے گا یہ کام ہے اور بھی کئی کام ہیں مخبوٹ کے آخان پی جا جا دوں کے ایسے سیدھے چلے جائیے اس روٹ سے علی سادہ آشور خانہ ساڑھے چھس سو اکر دمین ہے وقت کی اس کا مخدمہ میں لڑا اور پھر وہ فخیر ملہ کی درگاہ قرمن گاٹ میں جو ہے ایک سو بیس اکر کہ لڑ کیوں نہ ہوں اس لیے لڑا ہوں کہ پرانے شہر میں آج ہمارے گھر میں غریب کے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو موت پر گھر والے پریشان رہتے ہیں پہلے تو موت کا غم رہتا ہے لیکن اس کے اوپر سب سے بڑی پریشانی اس چیز کی رہتی ہے کہ اس جنازے کو کہاں لے جا کے دفناؤں دفنانے کے لیے خبرستان نہیں ہے کفن کے لیے پیسا نہیں ہے ارے یہ غربت ہے میرے بھائی کی میرے مسلمان بھائی کی اور اکبر الدین وہ اسی لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ ایک سو بیس اکر میں سے کم از کم پچاس اکر پر پرانے شہر کے مسلمانوں کے لیے خبرستان مناؤں جا پہ کوئی پیسے لیے بغیر ایک غریب کے میت کے تدفین کا انتظام ہو سکے یہ کام ہمارا ہے دو چیزوں سے غریب پریشان رہتا ایک بیماری سے دوسرے موت سے بیمار ہوتا ہے تو پریشان ارے آج ان غریبوں کے لیے دوا خانے ہمارے ہیں دس روپیے میں کوئی ڈاکٹر دنیا میں دیکھتا کیا مجھے بتائیے اویسی اور اسرام میں دس روپیے میں دیکھتے ہیں دیس روپیے اویسی میں دس روپیے اسرام میں دنیا میں کئی پانچ سو روپیے میں زدگی ہوتی ہے اسرام میں ہوتی ہے میرے بھائی سیزیریان اوپریشن کے بعد بھی زدگی بارہ سو میں دنیا میں ہوتی ہے ڈائلیسز شگر اتنی زیادہ پھیل رہی ہے کیڈنیاں خراب ہو رہی ہیں پانچ سو روپیے میں ڈائلیسز دنیا میں کئی ہوتا ہے کیا بتاؤ سیٹی اسکین پانچ سو روپیے میں انجیو گرم چار آزار آٹھ سو روپیے میں انجیو پلاسٹی پچیس آزار میں اسٹنٹ کے ساتھ وہ بھی باہر کا فورن کا اسٹنٹ وہ اسٹنٹ باہر اگر آپ کرائیں گے تو دیڑھ لاکھ ہمارے پاس پچیس ہزار وہی سیٹی اسکین باہر کراؤ تو بارہ سو ہمارے پانچ پانچ سو وہی اماری باہر کراؤ سات ہزار ہمارے پاس تین ہزار پانچ سو آپ بتائیے کہ آج کتنا کام ہو رہا ہے اسرا ہسپٹل میں پانچ برس پہلے اسرا دوا خانہ دیڑھ سو بستر کا تھا آج اسرا ایک ہزار دو سو بستر کا دوا خانہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ لاپروائیاں ہیں کچھ کمزوریاں ہیں لوگ نہیں دیکھتے لیکن میرے بھائی اپنے بستیوں میں اپنے علاقوں میں دوا خانے چلانا بھی بڑا مشکل کام ہے ایک دن ہمارا ایک بھائی آیا نرز برابر نہیں دیکھی ان کے والد کو غصے میں آیا اور زور سے تھپڑ مار دیا نرز کو دو سو نرز پورے استفاہ دے کے چلے جا رہے تھے پھر میں جا کے بھلایا نہیں 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 صاحب ہم اول سٹی میں نہیں کرتے نہیں اممہ کرو نہیں اممہ کرو نہیں ڈاکٹر صاحب کرو ارے ہم جانتے ہیں آسان نہیں ہے میرے بھائی دوسروں کو اچھا دیکھتا ہے صرف لائٹ کا بل اسرا کا مہانہ بیس لاکھ روپیہ کا آتا ہے اور گرما میں ڈیزل کا خرچہ سالے سولہ لاکھ روپیہ آتا ہے تنخائیاں تین کور بیس لاکھ مکمل خرچہ صرف اسرا دوا خانے کا مہانہ پانچ کور کا ہے آسان ہوتا ہے کہ چلانا ارے بڑی مشکل ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں کس کے لیے اس کے لیے کہ میرے مرہوم والد میرے باپ نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی اور مجھ سے کہا تھا میاں اسمانیہ دوا خانہ خراب ہو چکا ہے اسمانیہ دوا خانے میں ہمارے لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے تم زندگی میں میرے وسیعت عاد رکھو اسرا دوا خانے کے ریٹس کو کبھی نہیں بڑھانا غریبوں کی ایک ہی امید ایک ہی علاج گاہ ہے اسرا اس میں سستے سے سستا غریبوں کے علاج کا انتظام باقی رکھنا جب تک تم بھی زندہ ہے اس کو باقی رکھنا مجھے وسیعت کر گئے ارے آپ بتاؤ ونٹی لیٹر ڈالتے ہیں باہر دن کو پندرہ سو لیتے ہیں ہم کتنے لیتے ہیں اسرا میں تین ہزار پانچ سو ارے یہ سب کام کس کے لیے ارے اسرا دوا خانے پر چار ورس میں میں نے ستر کورڈ پیا لگایا پندرہ سو روز کی اوپی ہے روزانہ چار سو ان پیشنٹ رہتے ہیں ہزار اگر آپ لے لیں تو سال بھر میں چھتیس ہزار لوگ اسرا سے مستفد ہوتے ہیں ارے یہ کام ہے اور جو لوگ آج ہمارے درمیان میں آ کر ہم میں انتشار ڈالتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا آج کہتے ہیں کہ پندرہ برس سے ان کو اڑ دے رہے ہیں ایک موقع ہم کو دے دو پچیس برس ان کو دیئے تھے تو باپ کیا کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں پچیس برس باپ کو دیئے تھے تو بتاؤ کیا کریں چنچل گڑے میں ایک گھر کی جگہ دس گھر بنا لیے چنچل گڑے میں اپنے سارے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیے دو دو ڈاکٹر دو دو انجینئر بنا لیے خابل بن گئے ارے آپ نے پتیس برس میں کیا کیا کچھ نہیں کیا بابا نگر میں باغ لے لیے اور پھر بابا شربودین صاحب کی پہاڑی مہشورم پر بھی باغ پھر پونہ میں جائدات کونہ روپے کی جائدات ایک چھوٹا مدرسہ بنائے اگر اکبر ادن ویسی کل کو مر جائے میرے پانچ سکول ہیں بڑی عمارتیں ہیں میں مر جاؤں اور میرا بیٹا آ کر بولے کہ میرے باپ پانچ بنائے تھے میں دس بناؤں گا تو عوام بولے گی ہاں باپ بیٹا ہے سالار بنائے تھے اگبر بنایا اگبر بنایا تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بھی بناتا کی کیا ہے کی دیکھیں گے جب ان کے جب آپ نے بنائے تو انہوں کیا بنائیں صرف ارے جن کا وجود جھوٹ پہ پیدا ہوا تو ان کی باتیں جھوٹے یہ جھوٹے ان کی الفاظ جھوٹے ان کی تخلیر جھوٹی ان کا وجود بھی جھوٹا ہے بابری مسجد کے شہادت کا الزام لگانے والے بابری مسجد کے شہادت کا الزام لگائے بابری تھے بابری بابری مسجد یہی یہی بات صرف صرف دھوکہ دینا ایسا کر دیئے ویسا کر دیئے یہاں آٹی آفیس آ رہا ہے یہاں پیچھے آٹی آفیس آ رہا ہے اور میری پیشنگوئی کو لکھ لو یہ جتنی بڑی روڈ ہے نا یہ ساری روڈ پر موٹر سیکلوں کے شوروم آئیں گے بڑی بڑی گاریوں کے شوروم آئیں گے لائسنس ہولنرز کے ایجنٹ کے شوروم آئیں گے آرسی بک بنانے والے ایجنٹوں کو روزگار ملے گا کیا صحیح نہیں ہے کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا کیا مجھے مل رہا میرے بچوں کو اگر ان کے بچوں کو بھی ہونا ہے تو میں دلا دیتا ہوں سیرف دھوکا جیتے تو نہیں میں جیتوں گا جیتوں گا نا دیکھ جیتنے والے کو ضروری ہوتا ہے کہ دیکھ سمجھ کے وعدے کرے ہارنے والے کو کچھ بھی بول سکتا ہے کچھ بھی بول سکتا ہے جو چاہ بول دو نہ جیتنا ہے نہ بنانا ہے نہ کر نا ہے آپ بتاؤ بلہ گلے میں پانی سترہ پانی کی ٹاکیاں بنی پورے جیت ایم سی میں جس میں سے سات ٹاکیاں چندرہ انگوٹے میں 33 کے سب سٹیشن تین اور دو آنے والے ہیں گورنمنٹ پرائیمری سکول چندرہ انگوٹے میں پچاس سے زائد ہیں اور پرائیوٹ سکول کم کم ساڑھے تین سو ہیں اسکولوں کو جانے والے بچوں کی تیدار چندرہ انگوٹے میں 35 ہزار سے زائد ہے اور چندرہ انگوٹے میں انجنرنگ کالج ہے یہ روٹ پہ نہیں ہے انجنرنگ کالج ایم بی اے کالج نہیں ہے میڈیکل کالج نہیں ہے دوہ خالہ نہیں ہے کالج اور فارمسی نہیں کالج اور ہسپٹل منجمنٹ نہیں ارے الکی جی سے لے کر پی جی تک کے تعلیم کا اگر کسی حلقہ میں انتظام ہے تو الحمدللہ وہ چندرہ انگوٹے کے حلقہ سمبھلی میں میرے پاس فی رسٹ ہے تیز بچے چندرہ انگوٹے کے دککن میڈیکل کالج میں پڑھ لئے تیز بچے ان ایک بچوں سے اگر ایک پیسہ بھی لیا ہوں فیز کے علاوہ تو وعدہ کرتا ہوں زبان دیتا ہوں کہ انتخابات سے دزبردار ہی نہیں ہوں سیاسی زندگی کو چھوڑ کر چلا جاؤ یہ لوگ صرف جھوٹ ٹرانسفرم ریپیر شیڈ چندرہ انگوٹے میں آگ لگی تو فائر انجن فائر اسٹیشن بالاپور کی روڈ پر چار فائر اسٹیشن نیک سینٹر بچیاں ٹیلننگ کا کام سیکھ سکتی ہیں پردے بنانے کا کام سیکھ سکتی ہیں درزی کا کام سکھ سکتی ہیں سیخ تے وقت لنج فری سیکھ نیک کے بعد مشین فری سیٹیفیکٹ اور اگر نوکری کرنا چاہتے تو آٹھ ہزار پندرہ ہزار سے پچیس ہزار کے نوکری بچے پلمنگ کمپیوٹر سافٹوئر کچھ بھی کرنا چاہتے نیک میں کٹ کھانا اپیٹکو کی جانب سے میری ڈیزائننگ ایمروائیڈری کئی کورسز آج بلہ گڑے میں میرے جیتنے کے بعد انشاءاللہ آگے روڈ پر میری جو زمین ہے اس زمین پر اسکول جونئر کالیج ڈیگری کالیج اور بینز بستر کا دوا خانہ اکبر دیرہ ہی بنائے گا آپ کے لئے تاکہ بیماروں کا علاج ہو لڑکیاں کے لئے ڈیگری جونئر کالیج کے تعلیم کا انتظام ہو اور غریب بچوں کے لئے سکول کہو ہم یہ کام کر رہے یہ لوگ کیا آپ سے یہی کہوں گا یاد رکھو ایک وقت ہوتا ہے بینج بونے کا دوسرا وقت ہوتا ہے فصل کو پیدا کرنے کا اور تیسرا وقت ہوتا ہے فصل کو کاٹنے کا کا ارے اب وقت ہے فصل کو کاٹنے کا سالار فصل کے لئے بینج بویا اور اللہ نے ہمارے دعاؤں کو خبول کر کے اپنے رحمت کے بادلوں کو برسایا اس بینج پر اور اکبر الدین ویسی نے اپنے خون سے اس فصل کو اس زمین کو سینچا ہے اور آج فصل تیار ہے فصل تیار ہے میری مراد بات کیا ہے آپ سمجھے رہی تیلنگانہ بن رہا نا کانگریس کو اکثریت نہیں آنے والی چندر شیکر راہ کو اکثریت نہیں آئے گی دونوں بھی 40 45 میں دم توڑ دیں گے میری بات ہے 111 کی اسمبلی میں 40 45 میں یہ بھی دم توڑ دیں گے وہ بھی توڑ دیں جس ہم کو اجازت دینا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فصل کاتنے کا وقت ہے اب ہم اسی کو چیپ انستر بنائیں گے جو ہمارے بے گھر بھائیوں کو گھر دے گا بے روزگاروں کو روزگار دے گا پریشان حال کی مصیبت کو دور کرے گا جو ہم کو بینکوں سے خرض دے گا ہماری بستیوں میں خوشحالی لائے گا پانی لائٹ بجلی روٹی دے گا اور سرکاری ملازمت میں ہم کو برابر کا حق دے گا اسی کو ہم کہیں کہ جا بیٹ جاتو اس لیے کہتا ہوں یہ فصل کاتنے کا وقت ہے ساتھ تو ہے ہی ہمارے جوبیلی ہل انشاءاللہ راجندر نگر سامنے ہے ذرا میرے بھائی میں آ دیکھو آپ لگ آ دیکھو نا راجندر نگر جوبیلی ہل اور ایک ہے اب جانے والا ہوں نظام آب انشاءاللہ اتالہ اب کی بار نظام باد بھی آئے گا ساتھ کے علاوہ یہ تین دس ہمارے تو پوری ریاست ہماری جیب میں ادھر سے جھٹکا تو چار پانچ منسٹر گریں گے ادھر سے جھٹکا تو چار پانچ اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فصل کاٹنے کا وقت ہے اور ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف ہندو تو طاقتوں کو اپنے اوٹ کے ذریعے ان کے اختیار کی طرف بڑھتے ہوئے خدموں کو روک نہ ہوگا اگر ہمارا اوٹ تقصیم ہوگا تو فائدہ تو سنگ پریوار بی جے پی آر ایس بجرنگ ڈل وش اندو پریشت کو ہوگا کیا آپ اپنے اوٹ کا تقصیم کر کے ان کا فائدہ کریں گے جس نے ہمارے عبادت گخ کو گرایا جس نے ہماری شریعت کو ختم کر کے ایکسا سویل کوٹ نافذ کرنا چاہتی ہے جس نے ہم کو جلایا ہے کٹا ہے لوٹا ہے کیا ان کو آپ اپنے اوٹوں کے تقصیم کے ذریعے کامیاب کریں گے ارے میری زندگی میں میں نے اتنی محبت ایسا مجمع اتنے لوگ اتنی چاہت کبھی نہیں دیکھی پچیز برس سیاسی زندگی میں تین الیکشن لڑا لیکن ایسا دیوانا وار محبت بھائی بس ایک فوٹو بھائی ایک فوٹو ارے کیا محبت ہے ارے میں تو کہوں گا کہ اکبر الدین وے سی کی اور اکبر الدین وے سی کی عوام کی جو محبت ہے نا یہ محبت لیلہ اور مجنو کے محبت سے بہت زیادہ ہے اور اگر لیلہ زندہ ہوتی مجنو زندہ ہوتا تو محبت کرنا آپ سے سیکھتے اور مجھ سے سیکھتے ارے یہ محبت ہے ارے اتنی محبت ارے انسان زندگی میں دولات اختدار شعرہ زمین ہیرے موتی سب کماتا ہے اکبر الدین وے سی نے تو دولات ازہ شعرہ سب سے زیادہ اگر کچھ کمائیا ہے تو الحمد للہ آپ کی محبت اور دوسری آپ کے دعاؤں کو کمائیا ارے اکبر الدین وے سی کا روح روح ایک ایک ساس جو میں لیتا ہوں آپ کے دعاؤں کی خرص دار ہے اور یہ خرص اس وقت ہی اترے گا جب میں اپنے جسم کی چمڑی اپنے جسم کا ایک ایک پسینہ جسم کا ایک خطرہ خون آپ کے نام پہ نچھاور نہیں کرتا تب تک کہ خرص نہیں اتر سکتا میں اتار کر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے آنے والی سات نسل بھی اپنا خون اپنا پسینہ اپنے جسم کی چمڑی آپ کے خدموں کے نظر کر دے تب بھی آپ کے دعاؤں کے جھوٹا ہوتا دھوکے باز ہوتا فریبی ہوتا تو شاید آج زندہ نہیں ہوتا ارے کچھ تو مجھ میں اچھا ہی ہوگی کہ اللہ نے مجھے حیات دی نہیں تو میں زندہ نہ ہوتا میرے بھائی خیر بہرال آخری بات کہوں گا رحمت نگر والوں کا بود آگے خوبہ خوبہ کالنی کے پاس تھوڑی دور ہے بھائی اور یہ امدن آپ کے اوٹنگ کے پرسنٹیج کو گرانے کے لیے بار بار ہم کہ تین کلومیٹر ہے لیکن پھر بھی نہیں سنے اتنی دور پولنگ بود ڈالے میرے بھائی تیس تاریخ میرے زخموں کا دن ہے میرے شنی ہونے والے جسم کا دن ہے اس دن تم مجھے مایوس نہیں کرنا تم اس دن مجھے مایوس نہیں کرنا میں نے اپنے خون سے سینچا اس سردمین کو مضبوط کرو اور انشاءاللہ اتالہ آج کی تخریر ذرا لک تھی شاید ہمارے بھائیوں کو مزا نہیں آیا ہوگا وعدہ ہے گر بھوانی نگر سالم چوک طلاب کٹے پہ جلسہ ہے وہاں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ وہاں پہ ملاقات ہوگی خدا حافظ